بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مدینہ کی ریاست میں وہی قانون چلیں گے جو ہمارے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں چلتے تھے لیکن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا بل آیا گیا ہے جس کو نام تو دیا گیا کہ دومیسٹک وائلنس پروٹیکشن بل لیکن یقین مانے کہ اس بل کے اگر ہم وہ نکات پڑتے ہیں یا سنتے ہیں تو رونکٹے کھڑے جاتے ہیں اور بلکہ اس حوالے سے کوئی بھی زی شہور شخص جو مسلمان ہے وہ اس بل کو کسی بھی صورت میں نہ ایکسپٹ کر سکتا ہے نہ اس کو کسی صورت میں لگو ہونے دے سکتا ہے تو یہ ساری صورتی حال پر بات کریں کہ کیسپریش صاحب سے کیسپریش صاحب ٹھیک ہے آپ آپ کی حکومت مدینہ کی ریاست کا دعویٰ لے کے آئی اور آتے ہی ایسے فیصلے کیے ایسے معاملات ہوتے گئے جو روز بروز جسے کہتے ہیں کہ نہ صرف اخباروں کی زینت بن رہے ہیں ہمارے میڈیا کی زینت بن رہے ہیں بلکہ یہاں پہ تکلیف دے پہلو یہ ہے کہ اب ایسے بھی لائے جا رہے ہیں جس میں گھ گھر میں گھر کا سربراہ جو ہے وہ میرے خیال میں اس کو بھی باندھیا گیا ہے اور آپ اپنے بچوں کو اچھا برا نہیں کہہ سکتے تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کے آپ کیا کریں گے کس طرح کا آپ نظام حکومت لے کے آئے ہیں آپ انگریزوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں یہودیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں عیسائیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا آپ مدینہ کی ریاست قیم کرنا چاہتے ہیں اصل میں آپ کا مطمئن ازہ ہے کیا سب سے پہلے تو مدینہ کی ریاست کی بات کریں تو اس کے خد و خال تو ہمیں نظر آتے ہیں جب اکوہم متحدہ میں اسلام کی بات ہوتی ہے جب آپ اپنے ملک میں پردے کی بات کرتے ہیں تو ہم بینگ پی ٹی آئی پی ٹی آئی برکر بینگ مسلم بینگ پاکستانی جب کسی بات کے ہم اچھی بات کے نمبرز دیتے ہیں حکومت کو اچھی بات پر اپریسیشن دیتے ہیں تو پھر جو بات ہمیں بینگ مسلم بری لگے گی جو ہمارے نظام کے خلاف ہوگی جو ہمارے دین کے خلاف ہوگی اس کے ہم خلاف بھی بات کریں گے اور یہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے بلکل ٹھیک ہے آپ کا لفظ ٹو لفظ میں اگری کرتا ہوں کہ یہ بلکل میرا جسم میری مرضی کا پارٹ ٹو ہے اس سے بھی بڑھ کے بات چلے گی اور یہ مجھے نہیں سمجھ آرہا یہ ابھی جب واضح ہوگا سنائے میں نے اور یا مقبول کا محلے گالم پڑھا ہے اور میں نے یہ سپیچ سنی ہے ایک عمر قریشی صاحب ہیں جو اپنا جب میں نے یہ سنا سب سے پہلے میں نے اپنی وال پہ لگائے یقین جانے کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا اور یہ اتنی خطرناک بات ہے ایک طرف آپ پردے کی بات کرتے ہیں ایک طرف آپ کپڑوں تک کو دسکس کرتے ہیں دسکس کرتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے بلکل نو ڈاؤٹ دیکھ کہ علمہ کلاب ہو جائے امران خان نے اس کی حمایت کی ہے کہ جو وزیر عظم عمران خان نے بیان دیا بڑا زبد اس بیان دیا لیکن شیری مزاری صاحبہ ایسا بل لے کے آگئی جس میں جسے کہتے ہیں کہ شاید مادر پیدر ازاد اور میرا خیال ہے کہ پوری پی ٹی ای اس کی مضمت کرے گی اور یہ بل واپس ہوگا اگر نہیں ہوگا تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے اور پی ٹی ای وہ واحد جماعت ہے جس میں پی ٹی ای کے غلط فیصلے کو غلط کہا جاتا ہے اور میں بینگ پی ٹی ای ورکر اس بات کی آپ کو یعنی کہ یہ کی اندہان نہیں کراتا ہوں کہ یہ ہمیں برا لگائے یہ کم از کم مجھے برا لگائے تو میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرواؤں گا آپ کے پروگرام میں بھی کروارہا ہوں اور انشاءاللہ اس کو میں سڑکوں پہ بھی لے کے جایا گیا تو جاؤں گا ہاں پہلے ہم دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں بہت سے فیصلے ایسے ہوئے ہیں جن پہ خان صاحب نے ریویو لیا ہے جن پہ انہوں نے اپنا فیصلہ چینج کیا ہے عوام کی آواز وہ سنتے ہیں اپنے ٹائگرز کی آواز سنتے ہیں سوشل میڈیا کی آواز سنتے ہیں اور میں پوری امید رکھتا ہوں کہ یہ بل واپس ہوگا اگر نہیں واپس ہوگا تو یہ بہت برا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بری بات ہے ایسا جو نظام یہ مسلم بات نہیں کر رہا میں ایسا عیسائیوں میں بھی نہیں ہے ایسا یہودیوں میں بھی نہیں ہے ایسا مسلمانوں میں بھی نہیں ہے یہ جو یہودی ایسا کر رہے ہیں وہ بے راہ روی پہ آ گئے ہیں جو عیسائی اگر ایسے بلکوی حفاظ کو پرموٹ کرتے ہیں تو وہ بے راہ روی پہ ہیں ایسا کہیں بھی اسلامی کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں چار ان میں کہیں بے حیائی کا ذکر نہیں ہے یہ بے حیائی کی ابتدا ہے آپ اگر کھلا چھوڑ دیں گے اس عورت کو جس کا تحفظ آپ کے ذمہ ہے بچہ ہے نابالگ ہے اس وقت تک آپ کو شادی کا حق نہیں ہے آپ بینگ پاکستانی آپ نے قانون بنائی ہوئے ہیں کہ نابالگ بچہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا یا پھر آپ وہ فیصلے بھی واپس لے لیں آپ وہ اصول بھی ختم کر دیں آپ اٹھارہ سال والی جو شادی ہے جو آپ اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ جتنی مرضی چھوٹی عمر میں شادی کر دیں آپ وہاں پہ بل لے آتے ہیں کہ جب تک بالگ نہیں ہوگا یہ بیس عمر تک شادی نہیں ہو سکتی یہ پچیس سال تک شادی نہیں ہو سکتی اگر آپ کی حکومت میں آپ کے لا میں بچہ بڑے ہونے تک اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ بچہ وہ عورت وہ مرد اپنے فیصلے کیسے کر سکتا ہے جس کے ولی ہیں جس کے والدین ہیں جس کے بڑے بھائی ہیں ان کا فیصلہ کیوں نہیں چل سکتا ہمارا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے دیکھیں یہ بہت واضح ہے برسغیر میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جس کو یورپ توڑنا چاہتا ہے اور جتنے بھی حملے ہیں جتنے بھی وار ہیں جتنے بھی یہ میرا جسم میری مرضی جتنی بھی یہ حقوق نصمہ کی آزادی کی باتیں ہیں یہ جسٹ فیملی سسٹم کو توڑنے کی باتیں ہیں یہ کو ایجوکیشن رونگ نمبر ہے یہ آپ کا اداروں میں کو کہلیں کہ اکٹھے جو مخلوق ہے یہ بلکل غلط ہے یہ کہاں کہا آپ برابری کی بات کرتے ہیں اور آپ مجبور کرتے ہیں عورتوں کو مردوں کے ساتھ بیٹھنے میں برابری یہ ہے آپ جس کو ملازمت دے رہے ہیں عورت کو جس بچی کو اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے علیدہ سٹراب میں بیٹھنا ہے یا مردوں کے ساتھ بیٹھنا ہے وہ مجبوراں معیشت کے آتوں مجبور ہو کر آپ کو گھر سے نکلتی ہے اور آپ مردوں میں اسے بٹھا دیتے ہیں اس کی مرضی آپ کبھی پوچھتے ہیں یہ برابری نہیں ہے یہ دھوکہ ہے آپ عورتوں کے لیے الگ سٹراب بنائیں کیا آپ بینک عورتوں کے انلی عورتوں کے جس میں ایک بھی مرد نہ ہو وہ نہیں بن سکتے آپ عورتوں کا سکول ہوتا ہے اس میں سیکیورٹی گارڈ پین مرد کھڑا ہوتا ہے کیوں اگر آپ عورتوں کو فوج میں لے کے جا رہے ہیں تو فوج میں آپ کمانڈر بنا رہے ہیں آپ ائر فورس میں ان کو پائلٹ بنا رہے ہیں سیکیورٹی گارڈ عورت نہیں ہو سکتی آپ ان کو پوری برابری دیں آپ جو عورتوں کے شاپس کے لیے آپ افتتا کریں جہاں پہ صرف عورتیں خریداری کریں آپ ایسے ادارے بنائیں جہاں پہ صرف عورتیں جا سکیں ایک کیس پیس صرف آپ کے لیڈر جو ہیں وہ تو اس چیز کو دیکھیں نا فلیلش کر رہے ہیں نہیں میں اس کو بلکل مضمت کرتا ہوں میں باسوں نے آپ دیکھیں اس سٹیٹمنٹ کی طرف آئے ہیں نا اچھا وہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں کلبز نہیں ہیں ہمارے ملک میں اچھا یہ جا کس طرف رہے ہیں کہہ کیا رہے ہیں یا تو ایک فیصلہ کر لیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک فیصلہ کر لیں یا تو نائٹ کلب کھن لیں یا پھر مدینہ کی ریاستہ بنا لیں مدینہ کی ریاستہ میں کم از کم نائٹ کلب نہیں ہوتے میں اس کی مضمت کرتا ہوں ہمیں مدینہ کی ریاستہ کے نعرے سے پیار ہیں اس بات سے پیار ہیں ہم اس پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں ہم وہ میڈل کلاس لوگ جن کے پاس دین کے لیا ہوا سہارہ دین کا ہے وہ اسی آسرے پہ جی رہے ہیں کہ ہم آخرت میں اپنے رب کو دیکھیں گے ہم جنت میں جائیں گے ہم عذاب سے بچیں گے اور دنیا میں ہم وصیبتیں سہر ہیں ہم اسی بیچ رہے ہیں ہم ریڈی لگا رہے ہیں ہم بھو کا فلاس کاٹ رہے ہیں کیوں اور خودکشی نہیں کر رہے ہیں کیوں یار اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دے ہونا ہے اور اس دین کو پکڑے ہوئے ہیں جو ایک فلاح کا دین ہے جس نے ہمیں دنیا سکھائی نہیں ہے ہمیں آخرت سکھائی ہے تو آپ ہمیں دنیا کی طرف مائل نہ کریں آپ ایسے فیصلے نہ کریں جو غیر شریع ہیں اب مدینہ کی ریاست کی بات کر کے اور آپ یورپین سٹائل کو اپنانا چاہ رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ لکھ لیں جتنے بھی حکمران ہیں جو مرضی فیصلہ کر لیں کبھی بھی ہمارا معاشرہ ہماری عورتیں ہماری محضب عورتیں ہماری بہنیں اس کی طرف کبھی نہیں جائیں گی یہ ایک ایسا نیچرل معاشرہ ہے یہ نیچرل اسلامی معاشرہ ہے آپ اپنی پارٹی کے ایسے لوگوں سے اس طرح کے بلز لے کے آتے ہیں اس طرح کے ایک مائنڈ سیٹ ہے اچھا کبھی دیکھیں قادیانیت کا لفظ جو ہے وہ سننے کے ملتا ہے جی فلان قادیانی سے آپ کا فلان منسٹر مر رہا ہے اچھا کبھی ہم سنتے ہیں کہ جی فلان جو آپ منسٹر ہے آپ کا یا مشہیر ہے وہ اسرائیل کے دورے پر گیا ہوا ہے اچھا کہ کیوں نیومرز آپ کے بارے میں کیوں پھیر رہے ہیں کیوں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں نہیں یہ بات سنیں میری اگر ہم آج اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ میں نہیں بات کر رہا اور یہ مقبول بھی کر رہا ہے اور یہ مقبول وہ ہے جو عمران خان صاحب کی تعریف ان حدوں پہ کرتا ہے جو کہتا ہے میں نے لکھ کر کلم توڑ دیا ٹھیک ہے اس نے اس میں کوئی چیز دیکھی ہے تو یہ لکھا ہے ٹھیک ہے ہاں غلطی انسان سے ہوتی ہے جب انسان بہت اچھے راستے پہ جا رہا ہے سرات مستقیم پہ جا رہا ہوتا ہے تو شیطان اسی وقت حملہ کرتا ہے انسان سے غلطی ہیں ہوتی ہیں یہ آپ کو ماننا پڑے گا اور مجھے فخر ہے مجھے فخر ہے اپنے قائد پہ عمران خان پہ کہ وہ اپنا فیصلہ کیا ہوا واپس لیتے ہوئے ذرا بھی نہیں شرماتا ذرا بھی انا میں نہیں آتا ذرا بھی اپنی وہ انسلٹ فیل نہیں کرتا اگر اسے فیل ہو جائے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے یہ فیصلہ واپس ہوگا لیکن یہ پھر کون فیصلے کر رہا ہے کہ اس کو سب ایسے کون سے ایسے بڑے بڑے فیصلے آپ کرنی نہیں آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا آپ کی اس طرح ہے آپ کے پیچھے کون ہیں آپ مکروز لوگ ہیں آپ بینگ کنٹری مکروز ہیں اس کا مصابقہ ملک کے سارے نظام ان کے حوالے پہتے ہیں یار وہ دیکھیں بات سنیں جماعت سلامی کے ایک بندے نے ہمیں لائیو بتایا تھا اور مجھے آج بھی یاد ہے مجھے نام نہیں یاد انہوں نے سراجل اکساہب تھے یا وہ ایک بورڈ لگا تھا کے پی کے میں ایک بورڈ لگا تھا کے پی کے میں اس پہ عورت کی ٹھیک ہے وہ نمود و نماج تھی وہ بورڈ اتروا دیئے تو ایک فنڈ ملنا تھا ان کو پینگ منسٹر انہوں نے وہ جب مطالبہ کیا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا انہوں نے کہا یہ کس کا آپ نے یہ کام کی ہے آپ کو تو مل ہی نہیں سکتا یہ دیکھیں آپ کو آپ کے ملک میں ایڈ آتی ہے اور وہ مشروع ہوتا آتی ہے جب تک ہم اس سے چھٹکارہ اصل نہیں کریں گے تو کریں آج جی اس نے روکا جی آپ کے کمت ہے آپ ایسے فیصلے کیوں کرتے ہیں آپ اس طرح کے دیکھنا اس طرح کے یہ ہے اس طرح میں عوامل کیوں جاتے ہیں یہ فیصلہ واپس ہوگا یہ بہت بڑا مافیا ہمارا وحد عمران خان ہے ہمارا وحد وزیر آزم ہے جو مافیا کا ذکر کرتا ہے یہ انسلٹ ہوتی ہے بینگ پرائم نیسٹر تو وہ مافیا کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی مافیا ہے تو وہ بار بار کہہ رہا ہے وہ اپنی انسلٹ فیل نہیں کر رہا وہ حقیقت بیان کر رہا ہے دیکھیں آپ کیسے آپ اپنی عوام کو کوئی سہولت دے نہیں پائے لے کریں اگر یہ فیصلہ واپس نہیں ہوتا تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا پیٹی آئی کا اس ملک کا اور ہمارے یہ ایسے کہہ لیں کہ کلچر کا یہ فیصلہ واپس لینا ہوگا ہم اس کی مضامت کرتے ہیں ہم اپنے قائد کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس پر وہ فکر کریں ناظرین سب سے بڑے افسوس کی بات یہ اس بل میں یہ ٹھہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نے مل کے یہ بل جو ہے نہ صرف اس کو انڈوس کیا اور بلکہ اس کو پاس کر کے قومی ساملی میں بھیجوا دیا گیا کہ اب مزید منظوری جو ہے قومی ساملی دے اور اس بل کو جو بقیدہ نافذ کر دیا جائے ناظرین سب سے بڑا ظلم کہ صرف ایک وحد جماعت اسلامی کا رکن تھا سینیٹر تھے جنہوں نے اس کے حوالے سے آواز بلند کی لیکن جسے کہتے ہیں کہ وہ اس کی آواز سنا ہی نہیں گیا اور یہ ایسا گھنونہ عمل ہونے جا رہا ہے ہمارے ملک میں میں بلکہ سب اپنے سننے والوں سے یہ بلکہ التجاہ کروں گا کہ اس حوالے سے آواز بلند کریں تاکہ یہ اگر یہ گھنونہ اس طرح کا بل اگر ہمارے ملک میں امپوز ہو جاتا ہے تو یقین مانیں کہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے جو ہمارا ایک معاشرہ ہے وہ بالکل تتر بتر ہو جائے گا جو رہی صحیح قصر ہے ہماری وہ بھی بالکل اس کی ہماری جو عزت اور غیرت کے جنازے ہیں وہ بھی گر گر سے اٹھیں گے تو اس چیز کو جتنا جلدی سب لوگ اگر روک سکتے ہیں تو اس کو بائی فورس روکے کسی بھی طرح سے اس کو میرا مقصد یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ ہم حکومت سے کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے جو خاندانی نظام ہیں یہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کو کم از کم نہ چھڑا جائے اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ عمران خان جنہوں نے جو ایک نعرہ لے کے آئے کہ مدینہ کی ریاست ہم اس ملک کو بنائیں گے تو ہم آج بھی اسی بات پر قائم ہم کہتے ہیں کہ ان کو اور ٹائم ملنا چاہیے تاکہ یہ ایسے فیصلے کر جائیں تاکہ ہمارا جو مسلمان جو ایک تشخص ہے اس کو کم از کم نہ خراب کیا جا سکے باقی آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اگلے پروگرام کے لیے مجھے اور کیسکلش صاحب کو دیجئے اجازت پاکستان زندہ باغ